آسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں دلکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے میرے دیکھنے مارے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں اور مذہر آتے رہیں مورننگ کا ٹائم ہے مصروفیت کا ٹائم ہے آج اٹھیں ہم لیٹ ہے اور اٹھتے ہی بس کچھر میں آگئے ہیں موں گو مند ہویا بینے تو کیونکہ بچوں نے سکول جانا تھا اور وہاں مشین بھی ہماری چل رہی ہے بچیاں جیسے ہی اپنے کپڑے وغیرہ اتارتی ہیں ڈال دیتی ہیں ٹائم آر یہاں لگا ہوئے پچیس منٹ میں میرے سارے کپڑے جو نا وہ واش ہو جاتے ہیں یہاں بچے اپنی سکول کی تیاری کر رہے ہیں ادھتے بھی آگے سے بھی یہ لے ہمزہ لے جا یہاں بچا ہوا ہے جی پکوڑوں کا تیل جس میں ہم جو نا انڈا جلدی لی فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ ضائع نہ ہو اور اس کے اندر یہ دیکھیں انڈا ڈال لیتے ہیں اور بچوں کا لینچ بوکس جو نا وہ تیار کرنا ہے سو آپ کو پتہ ہے پوری پوری پراتھا دو تو یہ کھاتے نہیں ہیں آدھے ان کو دیتی ہوں ان ناشتے میں اور آدھا دیتی ہوں نا ان کو جو نا ساتھ لینچ میں تو اس طرح کر کے نا یہ صحیح سے اپنا کھا بھی آتے ہیں اور کچھ ضائع بھی نہیں نہ ہوتا تو انشاءاللہ ایک دو دن تک پھر کباب بنا دوں گی ساتھ میں ان کے کسی دن انڈا دے دیا اور کسی دن جو نا وہ کباب دے دیا تو ابھی فی الحال میرے پاس انڈا آویلیبل ہوتا ہے تو ان کے جو نا پانچ ٹیفن میں نے تیار کرنے ہوتے ہیں جلدی جلدی ان کے ٹیفن تیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا جو نا سکول کو بھی لیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح پانچ اور صبح ناشتے میں وہی جیسے آپ کو پتا ہے روٹین ہی میں چائے پراتھا ہوتا ہے اور جاتے وقت لنچ میں یہیے لے جاتے اس کے بعد آتے ہیں تو سالن تیار ہوتا ہے اب چلتے ہیں جلدی سے ان کو کرواتے ہیں جی تیاری امنا کی حالت تھوڑی خراب ہوئی بھی تھی اس کی تیاری مجھو خود ہی کروانی ہوتی ہے ساتھ میں نا اس کا تھوڑا سا ہنٹھوں کے ساتھ تھوڑا سی پکیمی ہے جگہیں جو کہ میں نے کہا گلیسرین لگا لوں اس کی بھی پکیمی ہے اور حمزہ کی بھی پکیمی ہے تو یہ کہ صحیح سے بچے صفائی نہیں نہ کرتے جس کی وجہ سے ایسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ حمزہ کبھی میں نے لگا دی یہ گلیسرین حمزہ کی یونیفارم نہیں ہے جو کہ مجھے لینی ہے اور یہ بیگ ماشاءاللہ سب کے نیو ہے بس ایک امنا کا نہیں ہے جو کہ مو بنا رہی ہے کہ میرا نہ دکھاؤ اور انشاءاللہ اس کا بھی میں بہت جلد لے آنگی یہ اس نے صالحہ کا ڈالا ہوئے بیک یہ صالحہ نے اپنا ریڈ چوز کیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی نیو حالت میں بس بچوں کو سکول بھیج کر پھر واشنگ مشین سے کپڑے نکالیں گے وہ بھی رک چکی ہے نا تو ان کو سب سے پہلے ہم بھیج لیتے ہیں سکول دیکھتی رہتی ہوں یہاں سے شویب ہے نہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ تو چلیں ان کو جو نا وہ کراتے ہیں چھوڑاتے ہیں کبھی کبھی یا پھر چھوٹوں کو تو اٹھاتے ہی جاتے ہیں سکول جو ہے نا کفی زیادہ دور ہے دیتے ہوں کھانا یہ میری روٹی پڑی ہے وہ بھنڈی کا سالن چائے انڈا یہ ساری چیزیں ڈش میں لگا لوں سو ناشتر جنرمن اپنا ہی دیکھیں یہ ریڈی کر لی ہے یہ میری چائے ہے بس میں اسی ہی میں ڈال لیتی ہوں اور آج بچے جانر گھر کے کام نہیں کر کے گئے لیکن اس پر لیٹ اٹھیں ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی سی انرجی آ جائے گی اور اس کے بعد جانا کام کر لوں گی ایسے انرجی پہلے آتی ہوتی ہے بعد میں نہیں آتی بعد میں کام کر لوں گی اور ایسے بھی گھر خالی خالی ہے ہیزمنٹ صاحب تو ہے نہیں تو پہلے تو وہ اٹھتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام مطلب وہ کرتی رہتی ہوں آج وہ نہیں ہے سو میں ناشتہ کر لیتی گھر کے کام سارے جانا وہ سمیٹ لوں گی اصل میں آج آنکھ ہی نہیں کھولی نا رات کو بھی جلدی سو گئے تھے تو بے تھوڑی اپسیٹ تھی اسی لیے نا سالن میں نے چولے پہ رکھا ہے ساری کچن کی سفائی یہ دیکھیں ہو چکی ہے ہماری اور دال میں نے چولے پہ رکھ دی ہے باقی گھر کی سفائیوں وغیرہ کر لیتی ہیں بہت زیادہ گندہ ہوئے پہ برٹن بھی ہوئے ہیں یہ بھی دھو لیتے ہیں ہر کمرے کی سفائی جانا وہ کرنی ہے شاپر ہے وہ درزن کو دینا ہے وہ اس شاپر میں بھرکے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے بھی رون کی سفائی کرنی ہے کیمرہ میں کوئی ہوتا نہیں ہے سو سفائیوں وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو دکھاؤں گی مجھے سالن بھی بنانے سفائیوں کرنے کے بعد آ چکی ہوں دوبارہ کچن میں دال میں نے چولے پہ رکھی ہوئی تھی اور ادھر ہم نے پیاس کا تڑکہ لگانا ہے ساتھ میں ہم نے جو نا اس کے اندر ٹوماٹر اور پیاس ڈالنے ہیں باقی سارا مسالہ جات جو نا پہلے ہی میں نے دال کے اندر ڈال لیا تھا ٹوماٹر بھی فرائی ہو رہے ہیں دال ہماری مکمل جو نا وہ بن چکی ہے اس کو ہمیں سارا اس کے اندر یہ ایڈ کر لیتے ہیں سالن بنانے کے بعد سہن کا پوچھا ہے جو کہ مشرہ سارا میرا لگ چکا ہے اور کچن بھی نیٹ ہو چکا ہے بچوں کا روم بھی صاف ہو چکا ہے ٹائم دکھائیں ٹائم تو میرا خرہ بھی ہے ابھی تو کچن کا پنکھا چلا کر آئی تھی تاکہ سارا خوشک ہو جائے کچن کیونکہ اوپر نیچے سارا گیلے کپڑے سے صاف کیا تھا میں نا گھر کے کام مام کرنے کے بعد ویڈیو کے ڈیٹنگ کر رہی تھی کپڑے وغیرہ جو تھے وہ بھی میں نے سکنے ڈال لیا تھے اب میرا جو نا رکشہ آ چکا ہے کیونکہ پورے بارہ بچ کرنا دو منٹ ہو رہے ہیں تو میں نے چلنا ہے پڑھانے یہ آج میں نے اپنے جوتے دھو کے رکھے تھے کیونکہ جب بھی میں پہنتی تھی اس کے اندر سے مٹی میرے پاؤں کو لگ جاتی تھی سو آج میں نے اس کو دھویا ہے لیکن یہ خراب تو ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ دھل گئے ہیں چلیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے ہم سمجھیں گے کہ اس کی ایج ختم ہو رہی ہے تو یہاں جو ہے ہم اس کا بھی مجھے سیل لانے جو کہ میں پھول جاتی ہوں دروازے کو کرتے ہیں کونڈیاں لگاتے ہیں کل میں گئی تھی بزار شاید آپ کو پتا ہو میں نے آپ کو دکھایا تھا بیگ وغیرہ بچوں کے لائی تھی تو اس کا پتا ہوگا کہ میں کپڑے لائی تھی برکھیں ہیں اس کے اندر ایک ڈریس ہے جو کہ سالیہ توبا کا ہے اس کے ساتھ کا گاؤں کھڑا گیا تو یہاں میں نے باقی ہر چیز سمجھ رکھی مئی ہے یہ ہم نے دینے ہیں فوٹو سٹیٹ والی شاپ پر اور یہ کسی کا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے شویب عدالت میں کام کرتے ہیں تو وہاں میں میں پڑھانے جاتی ہیں ان کا کوئی کاغاز ہے اہم وہ بھی دینے کل بھی تھا میرے بیگ میں مجھے پھول گیا تو آج بھی تو یہ شاپر کے اندر یہ کپڑے بغیرہ ڈال لیتے ہیں برکہ ڈال لیتی ہوں پھر باہر نکلتے ہیں اور اس پر کمرے کو بھی لاب کرتے بھی جائیں گے برکہ میں نے لیا ہے جو ڈال یہ موبائل ہے جو کہ اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں شاپر ہے اٹھا لیتے ہیں اور اس ڈور کو بھی کر لیتے ہیں جی گروز جہاں جہاں جاؤں گی آپ کو بھی ساتھ ہی لے کر چلوں گی میڈیکل سٹور بھی جانا ہے سب سے پہلے برائنگ روم بھی بلکہ لیتے ہیں کونڈی لگا لیتے ہیں کونڈی ہے ویدر اگر آپ کو دکھائیں تو یہ دکھیں بادر روز ہی بن رہے ہیں آہی رہی بارے چلتے ہیں بڑھائی کی طرح کتنے کام ہے آپ کو گنواتی چلوں سب سے پہلے ہم نے میڈیسن لینی ہے اس کے بعد فوٹو سٹیٹ والی شاپ پر جا کر کچھ کاغذ فوٹو سٹیٹ کروانے ہیں پھر ہم نے جانا ہے جی ایک درزن کو کپڑے دینے ہیں اور خوبصورت سے جانا باہر کے مناظر ہیں جو کہ آپ بھی انجوائے کرتے ہوئے جائیں ہمارے ساتھ چکی ہوں میڈیسن یہ والی ساری ہم نے نکال لیے جو کہ سیم اسی طرح ہاں کی میڈیسن میں نے اور لینی ہے یہ آ چکی ہیں میڈیسن ان کا بل بھی اچھا خاصا بن رہا ہے نا ہمارا تو میڈیسن ہم نے ساری لے لیے اور اب ہم چلتے ہیں ان پیپرز کو جو انا وہ دیتے ہیں یہ ہیں جی توبا کے پیپرز جو کہ میں نے جانا فوٹو سٹیٹ کروانے ہیں شویب کو پیسے بھی بھیجنے ہیں میں نے یہ دیتیا ہوتے بھائی پیسے ہی پچھے بھائی ٹھیک ہے تھوڑی دیر تک انہوں کو کھے چاگ انسان دی یہ بل ہونے کار دے سیو میں شویب کو پیسے جو نے جائز گیش کروا کے آ جاتی ہوں انہوں نے میڈیسن لینے کے رہے میرے بینک سے نکال نہیں رہے ہاں ہاں سارے پانچ ہزار کا ٹھیک ہے ہمیں ہمارا مل گئے ایک سٹوڈنٹ کیا نام ہے سٹوڈنٹ کا اسامہ اسامہ آپ نے ہمارا بلوگ بیکھنا ہے ٹھیک ہے نام بتاؤ بابا نیک فیملی ٹھیک ہے نا بابا نیک فیملی اس کے اوپر یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے آپ نے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے بلوگ دیکھنا ہے آج کی بلوگ میں آپ آ رہے ہو 179 یہ شویب کے نام محمد شویب کے نام سے آئے گا یلو بٹا دیکھیں پورے ہیں جیز کیش کروانے کے بعد آ چکے ہیں جو پالر پر وہاں میرا سٹوڈنٹ بیٹھا وہ تھا اب ہم نے سٹارٹنگ کر لیے اپنے پڑھائی اور پہلا پہلا ہم اپنے سٹوڈنٹ کے گھر پہنچے ہیں اور سارے کام کرنے کے بعد جب آئی ہوں تو یہاں فریش فریش دودھ جو آ چکا ہے تو یہاں سے اب یہ شام تک ہمارے ٹیوشن جو آنا وہ چلیں گے سو یہاں جو آنا شویب کو ہم نے کال کیا اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسے وغیرہ آپ کو پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچ چکے کیونکہ میرا جو آنا کافی دیر بعد میں ذہن میں ہے کہ شویب سے تو پوچھ لو نا پہلے مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چکا ہے نماز ادا کر کے میں وہاں سے چلی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صورت جو آنا غروب ہو رہا ہے میں جا رہی ہوں جی ایک ٹیوشن اور رہ گیا ان کو پڑھانے اور اس کے بعد گھر چلوں گی اب بھی فارغ ہوئی ہوں ساڑھے آٹھ گھر پہنچی ہوں آٹھ بہتے سے وہاں چلنے لگی ہوں بہت دور سے چلتے آتی ہوں تانگو میں اتنا شدت کا درد ہے رکشے والا کوئی ملتا نہیں ہے اتنی دیر تک کوئی پھڑا ہوتا ایک میں ہوں جو درات کو دیر تک اپنے نسلوں کے لیے ہوتی رہتی ہوں آتے ہی اس کی شکایت سنیے ہانی کی شکایت سنیے اب دھما خراب ہوا ہے اور چائے میری آئی لیے ٹیبلٹ میں نے کھانی ہے اور روز یہ دیکھیں یہ ہے میری پاؤن کی مالش کرنے والی یہ اس وقت میں لے رہی تھی اور یہ ٹیبلٹ یہ ہے ہانے والی ہانی بجائے گرتی تھی تو ان کو بیٹھ کر قرآن پڑھانے کیونکہ سارا دن ان کو قرآن پاک پڑھانے کا ٹائمیں گلتا اور اب حمزہ کو ان کو قرآن پاک پڑھانے صاحب نے یہ دیکھے تین گولیاں نکال چکی ہوں چوتھی یہ ہے یہ نا پیہ ہوئی بھی ہے اس کو کھول دیں اے سی ہم نے ابھی چلایا ہوئے بس تھوڑی دیر کے لیے چل رہا ہے پھر اکشہ اللہ جی مند کر دیں گے کیونکہ ایک ہی کمرے میں شوئیت کہتے ہیں آپ کچھ سوئیں گے کچھ اوپر بہر ہرچی چیکھتی ہے پھر اکشہ اللہ جب تم آئے ہو چکی بہر جب آیا کب جل رہا تھا بان تھا چل رہا تھا چل رہا تھا اوپر دیوک پڑھا ہوئے برم بنی بھی ہے میں نے دیکھا ہیتا چل رہا تھا میں پڑھا ہوں لیے بچوں کو قرآن پاک آشارہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہو گئی ملاقات ان کو ایلیو بھی کرنا ہے اور ان کو سکول کا بھرک بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا کیا کچھ نہیں کیا تو انشاءاللہ بات کل کے بلوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ